ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لایا آپ یہاں تک آئے مصروفیات کے باوجود میں سب سے پہلے اس ایشو کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہے ہمارے کیجور لیورز ڈیلی ویجارز سکیم ورکارز جو مختلف محکموں میں کام کرنے والے ہیں اور بدقسمتی سے آج تک وہ احتجاج کرتے رہے بار بار سرکار کے دروازے کھٹ کھٹاتے رہے وعدوں کے باوجود آج تک بھی منیموم ویجرز ایکٹ جس کا چرچہ ہے خاص طور پر موجودہ انتظامیہ ہر روز کرتی آئی ہے کہ جو پہلے قوانین یہاں نافذ نہیں تھے ہم نے ہی یہاں نافذ کیا جس میں منیموم ویجرز ایکٹ کا بھی نام لیا جاتا ہے ان کے کہنے مطابق جو رکاوٹیں تھی تین سو ستھر کی وغیرہ وہ سب انہوں نے دور کر دی تو لیکن جہاں تک عوام کو ریلیو دینے کا سوال ہے جو پہلے بھی مانگ چھی جمہو کشمیر کے سارے ٹریڈ یونینز کی طرف سے پورٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ بھئی جہاں تک عجرت کا سوال ہے اس کو سیاسی کلر نہ دیا جائے بلکہ یہاں کے مزدوروں کو بھی یہاں کے کامگاروں کو بھی محنت کرنے والوں کو چاہے وہ سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا پریویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں ان کو منیموم ویجز ایکٹ کے دائرے میں لائے جائے ان کو اتنا ملنا چاہیے کہ وہ سانس لے سکے اور اپنے پریوار کو پال سکے لیکن ابھی آج چند دن پہلے میرے خیال میں پرائیم منسٹر کے آنے چوبیس ایک دن پہلے تربیس اپریل کو یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا کہ منیموم ویجز کو بڑھایا جائے گا دو تین سو پچیس سے تین سو تار میں ایک چیز آپ سے بتانا چاہتا ہوں کیا کرم کیا ہے یہ سرکار نے پہلے قانون خود بتا رہا ہے کہ جہاں تک منیموم ویجز کا تعلق ہے کچھ سالوں کے بعد اس کا ریویجن ہونا چاہیے وہ ریویجن کیوں کیونکہ انفلیشن ہے یہ جو ویجز کسی کو ملتے ہیں وہ ایش کرنے کے لیے نہیں بال بچے پالنے کے لیے اپنے پریوار کو پالنے کے لیے روکھی سوکھی روٹی دینے کے لیے اب یہ بتائیے کہ جب بازار جو ایکٹر کہتا ہے جو قانون کہتا ہے کہ بھئی جب انفلیشن ہو مہنگائی ہو تو اس کا بتدریج اضافہ ہونا چاہیے اس کا جائزہ لینا چاہیے کتنے سالوں سے جمعہ کشمیر میں کام کرنے والے کامگاروں کے منیموم ویجز کو ان کے ویجز کا کو بڑھو دری کرنے کے لیے جائزہ نہیں لیا گیا جو کی ضروری ہے ایکٹ کے مطابق اب اس ایکٹ کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویجز بڑھائے جاتے اور اس میں یہ نہیں مثلاً ابھی جو انہوں نے یہ کیا ہے بڑھو دری کی ہے تین سو تک آپ سے میرا سوال ہے سرکار سے سوال ہے انفلیشن انفلیشن کی ریٹ کہاں پہنچ گئی ہے یہاں اب یہ تین سو کہیں خرج کرنے ہیں کونسا شخص آج کے مہنگائی کے وقت میں تین سو پر اپنے آیال کو پال سکتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتا ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ سوال جو سکیموں میں کام کرنے والے ہیں مثلاً انگلوڑی ورکرس ہلپرس آشا ورکرس انہیچم میں اور کام کرنے والے ایش ڈی ایف میں کام کرنے والے ہسپتالوں میں کام کرنے والے سی پی ڈبلیو سکولوں میں کام کرنے والے میڈے میلز کام کرنے والے کیا ان پر یہ لاغو ہوگا یہ بڑھوتری جو انہوں نے کی کیا ان کو بھی اس منیموم ویجز ایک کے دائرے کے اندر اور جو فرمان جاری کیا انتظام یا نے کیا اس کا بینیفٹ بھی ان تمام لوگوں کو ملے گا نہیں ملے ہر وقت کہتے ہیں کہ آنگلوڑی ورکرس ہلپرس سپرویزرز انہیچم میں کام کرنے والے آشہ ورکرس فرنٹ ٹرو پر کام کرنے والے ہیں کووڑ میں کوئی بھی بھلا ہو وہ کام کرتے ہیں بھائی ان کو منیموم ویجز کیوں نہیں منیموم ویجز کی دور کی بات ہے آج ذرا آنگلوڑی کسی بھی بہن کسی بھی بیٹی سے پوچھ لیجئے کتنے مہینے ہو گئے بجٹ کب ہوا پاس گورنمنٹ آف انڈیا کا بجٹ بنایا گیا لیکن ابھی تک آنگلوڑی ورکرس ہلپرس اور سپرویزرز کو سینٹل شیئر پچھلے چھے مہینے سات مہینے سے ملا نہیں چھے مہینے سات مہینے سے ملا نہیں کلیل سی تھوڑی سی رقم وہ بھی نصیب سیٹیٹ شیئر کب سے بکایا ہے؟ ڈنڈو را پیٹ رہے ہیں ہمارے حاکم لوگ اس میں ماہر ہے وہ لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہے اور اسی وجہ سے ہمارا مطالبہ ہے باتیں نہیں وعدے نہیں اعلانات نہیں منیموم ویجز ایکٹ لاغو کیا جائے اور اس کے دائرے کے اندر سکیموں میں کام کرنے والے اور جو بھی ڈیلی ریٹیڈ کیجور لیبارز ان کی مانگ تو ریگولاریزیشن کی ہے لیکن ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ منیموم ویجز ایکٹ کے دائرے کے اندر لائے جائے اور انہیں ویجز اس کے مطابق ملنی چاہیے اس کو انشور کیا جائے یہ ہماری مانگ ہے آج اس کے علاوہ آپ یہ چاہیں گے کہ پرائیم منسٹر صاحب بڑی مدت کے بعد جمعہ کشمیر آئے اور کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ شاید کچھ لے کر آئیں گے لیکن میں ذاتی طور پر یہ بتاؤں گا مجھے ایک کچھ لگ رہا تھا کہ شاید پرائیم منسٹر آف انڈیا پورے ملک کے پرائیم منسٹر ہیں تو لازمی طور پر جو کئی ریاستوں میں کچھ فسادات سرکاری شہ پر ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ زبان کھولتے کچھ کہتے آج پھوڑ کا سوال کون سا خوراک کھانا ہے اس پر بحث ہے کون سا لباس پہننا ہے آپ کا آپ آج یہ نہیں ہے کہ آپ ہندوستانی شہری ہے آپ کس ذات کے ساتھ ہیں کس مذہب کے ساتھ ہیں یہ سیچویشن ہے جس سے آپسی ٹکراو آپسی منافرت بڑھ رہی ہے اور کچھ لوگ تو کھلم کھلا ایک کمپین چلا رہے ہیں ہیٹ کی نفرت کی کبھی ایک سوال کے کبھی ازان کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر کبھی خوراک کے نام پر یہ ہو رہا ہے افسوسناک صورتحال ہے تشویشناک صورتحال ہے میں ایک شہری ہونے کے ناتیں کل یہ توقع رکھنے میں شاید حق بجانب تھا کہ ملک کے پرائم منسٹر اس صورتحال کے بارے میں کوئی مسیج دیتے ملک کے شہریوں کو تاکہ وہ ایک ساتھ رہتے اور جو بھی دنگے فساد جو بھی منافرت پیدا کرنے والے تقسیم کرنے والے کومیٹیز کو نشانہ بنانے والے ان پر روک لگ جاتی ایسا ہوا نہیں اور پھر جہاں تک جمہور کشمیر کا تعلق ہے انہوں نے ایک خاص بات کہی ہے کہ پنچائی تیراج سسٹرم کو لاغو کرنے میں جب سے یہاں بڑی تبدیلی لائی بڑی تبدیلی کیا ہمارے نظر میں وہ ایک سانحہ سے کم نہیں ہے ٹراجیڈی سے کم نہیں ہے جو یہاں کانسٹریوشنل پوزیشن کو ہٹایا گیا اس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا ہم نے گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی کو قائم کیا ایک سوال ہے میرا اپنے محیبی وطن لوگوں سے ارسپیکٹیو آپ پولیٹیکل پارٹیز حقائق کی روشنی میں جانچیے جمہور کشمیر میں یہ کچھ نیا نہیں ہوا پنچائی تیراج سسٹم لاغو معاف کرے مجھے اہل اکتدار انیس سو پنتیس میں جب اور کہیں نہیں بیفور پارٹیشن پری پارٹیشن یہاں پنچائی تیراج سسٹم لاغو ہوا تھا یہ ہمارا وطن ہے جمہور کشمیر جس نے راستہ دکھایا ہے کہ ڈی سنٹرلیزیشن کی پہل کی اور اس کے بعد میں یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا پورے ملک کے لوگوں کو کہ یہ انیس سو چوالیس میں جب ایک پیپلز مومنٹ کے تحت پیپلز مومنٹ عوامی تحریک تھی کشمیر میں اپنے حقوقی لڑائی کی خاطر تب جا کر ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا جس کا نام ہے نیا کشمیر آج اس نیا کشمیر کو کھول کر پڑھ لیجئے میری اپیل ہے ہر شہری سے اس میں دیکھ لیجئے وہاں پر نوٹ آلنی ڈیسنٹرلیزیشن بٹ انفاورمنٹ یہ جو آج یہ ایک لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سیلف رول اس سیلف رول کے بارے میں سب سے پہلا جو تشا مقرر کی ہے وہ اس نیا کشمیر ڈاکومنٹ نے جو ریزرٹ تھا پیپلز مومنٹ کا جو عالموں نے نہیں بنایا جو ایک لانگ ران سٹرگل کا نتیجہ تھا جس میں دوسرا سوال تھا لانڈ ٹو دی ڈیلر از ویل ایڈوکیشن فر آل انفاورمنٹ آف وومن پنچائی تیر آج شسٹم کے بارے میں آج آپ ہمیں کہیں گے کہ آج آیا تاریخ کو مسک کرنا مناسب نہیں ہے کیا ہوا جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے ایک آئین ہے ایک قانون ہے اور ایک ڈھانچہ ہے کیا ڈھانچہ ہے بیشک سٹرکچر میں یہ سیکولر ہے سیکولر ہونے کے مطلب کیا ہے کہ آپ آپ کا عقیدہ آپ کی فیت اپنی جگہ لیکن جہاں تک حکمرانی کا تعلق ہے حکومت کا تعلق ہے سرکار چلانے کا تعلق ہے سٹیٹ کا تعلق ہے اس میں آپ کے عقیدے کا یا حکمران کے عقیدے کا کوئی دخل نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے آج اور دوسرا جو بیشک سٹرکچر ہے کانونسیوشن کا جو کانونسیوشنڈ اسمبلی نے تیار کیا وہ فیڈرل سٹرکچر ہے کیا ہے فیڈرل سٹرکچر؟ پارلیمنٹ ہے سٹیٹ اسمبلیز ہیں اور اس کے مطابق گراس روٹ لیول ڈیموکریٹک انسیوشنز ہیں یہ ٹائرز ہیں ہماری کانونسیوشنل آرڈر کے آج کیا حال ہے جب سے یہ سرکار آئی؟ پرائیمنیسٹر صاحب آپ نے کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاز جب آپ پرائیمنیسٹر بنے ان سب میں کون کون شامل ہے ہمیں بتائیے کیا یہ حقیقت نہیں؟ کہ ایک حدی اکتیار تھا ریاستوں کو ریاستی سرکاروں کو کہ وہ اپنا ٹیکس خود جمع کر لیتے تاکہ ان کے مالی امورات خود تائی ہوتے جی ایس ٹی کیا تھا؟ جی ایس ٹی ایک بڑا قدم تھا جو سٹیٹس کا حدی اکتیار ہے اس میں انکروچمنٹ کرنے کا بنایا اس کے بعد کیا کہا؟ ایک کونسل بنا دی اور یہ کہا سٹیٹس کو اس میں اپنا حصہ ملے گا پرائیمنیسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ کتنے کب سے جو سٹیٹس سے لیا گیا جی ایس ٹی ہے اور ان کا جو شیئر بنتا ہے کب سے وہ رکا ہوا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹس کام کاج کریں تو کیسے کریں؟ کیا یہ حملہ نہیں ہے سٹیٹس کے رائٹس پر؟ پہلا حملہ تھا جی ایس ٹی اٹسل سیکنڈ تھا جو کومیٹمنٹ ہوئی کہ آپ کو شیئر ملے گا اس کو روکنا تو کام کاج کیسے ہوگا؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کیا اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایڈوکیشن اس دائرے میں آتا ہے؟ لینڈ لاز پارلیمنٹ بناتی ہے ریاستی اسمبلیوں کو سرکاروں کو پوچھے بینا ایڈوکیشن کے بارے میں ایکٹ بنایا جاتا ہے بیداوٹ اینی ڈی بیٹ ڈسکشن کنزن اور آج کل حالت کیا ہے؟ گورنرز جو ایڈوکیوٹیو ایتھارٹی نہیں ہے جہاں بھی الیکٹرڈ اسمبلیز ہیں لیکن وہ اب پرلل سینٹرز بنے ہیں پرلل سینٹرز ایوری وائر خاص طور پر اپوزیشن لیٹ گورنمنٹ کیا یہ انکروشمنٹ نہیں ہے سٹیٹس کے رائٹس کا؟ برحال کہنے کا یہ مطلب ہے یہ تو آپ آج کہتے ہیں پنچائت ملا برحال پنچائت ملا ان کو انپاور کیا بہت احسان کیا سرکار نے جمہور کشمیر پر ڈی ڈی سی میمبروں کو پوچھ لیجئے سرپنچوں کو پوچھ لیجئے بی ڈی سیز کو پوچھ لیجئے کشمیر میں دیار ورچوالی بانڈڈ پرسنز گھر سے نکلنا نہیں جنہوں نے چنا ان کے ساتھ مشاورت کا موقع نہیں اور بیروکریسی کے حوالے ماشاءاللہ ڈی ڈی سی کے چیر پرسن اور باقی جتنے بھی الیکٹڈ ہیں ان سے پوچھ لیجئے حال کیا ہے عوام کی نظروں میں ان کو جو بھی تھا شہری بھی بیکار اس کو بھی کم کل دیا ارسپیکٹیوہ پولیٹیکل پارٹیز میں انسٹوشنز کی بات کرتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب آپ نے جمہوریت کی بات کی کہا ہائٹس تک اور یہ ال جی صاحب نے بھی بتایا یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ خاموشی ہے ہر جگہ اور ہمارے پرس کے مہربان لوگ جو اس وقت بھی میرے سامنے ہیں شاید سوال تک پوچھنے کی اب وہ مناسب موقع نہیں سمجھتے کس کو ایڈویٹیزمنٹ ملے کس کو نہ ملے کام کاج کی بنیاد پر نہیں برحال اور اس کے علاوہ دیکھ لیجئے کہ یہاں تو ہمیں حقوق ملے ہیں نوجوان نوجوانوں کے بارے میں بھی کہا گیا نوجوانوں کو جو آج تک ہوا اب نہیں ہوگا ارے کل ہی دیکھ لیجئے پرائیم منسٹر کو آنا تھا تو کتنے نوجوانوں کو تھانوں میں جیلوں میں ارے صاحب ایک گزارش ہے میری کہ کم از کم یہ پکڑ دکڑ تو بند کرو باقی یہ ان کو عزت دینا ان کو بڑا بنانا ان کو سپنے دکھانا وہ تو دور کی بات ہے میں تو ایک ہی چیز چاہتا ہوں روزگار کہاں ہے میرے نوجوان کے لیے میں تو یہ چاہتا ہوں روزگار کے علاوہ میرے نوجوان کے لیے نوجوانی جوانی اس کے لیے دردسار بنا ہے اس کے والدین کے لیے اسے سیکیورٹی دے دیجئے کونسی سیکیورٹی پولیس نہیں احساس دیجئے اسے حراسمنٹ سے بچائیے یہ کچھ باتیں ہیں میرے بھائی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے عوام کے سامنے رکھوں اور ساتھی ساتھ بھلا مجھے کیا جمہوریت ہے یہ کہ پنچھا چیر آج ملے گا جب پرائم منسٹر نے میٹنگ بلائی ہم گئے دل کی دوریا دلی کی دوریا کام کرنے کا ایک اعلان کیا گیا پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتائیے تب سے لے کر آج تک دل کی دوریا یہاں تو دل ٹوٹ گئے ہیں دوریاں الگ ہے اب آنسو بھی نہیں بچے اور دلی کی دوریا غلط فہمی میں مت رہیے شاید یہ بیوروکریٹ آپ کو کیا کہیں ان کے لیے بھی ایک ایک بہت آرام دے جگہ ملی ہیں وہ شاید یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ تک سچی بات پہنچے حقائق یہ نہیں جو آپ کو بتلا رہے ہیں میں ایک شہری ہونے کے ناتے ذمہ داری ہے میری یہ کہ میں عوام تک یہ بات پہنچا ہوں کہ زمین کھسک رہی ہے کشمیر میں ناراضگی بھل رہی ہے گسے میں اضافہ ہو رہا ہے یہ جمہو کشمیر کے لیے ٹھیک نہیں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ان نوجوانوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں میری ایک ہی اپیل ہے کچھ دینے کے لیے ہے اگر نہیں ہے don't push them to the wall دکے لیے مت نہ دے سکے کچھ آپ کے پاس پرائس رائز کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں روزگار دینے کے لیے کچھ نہیں بجلی دینے کے لیے کچھ نہیں اگر یہ نہیں ہے لیکن دکے لیے مت افسر شاہی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب کہیں کوئی option نہیں ہے ہمارے عوام کے سامنے اور یہ بھی نہیں کہ وہ احتجاج کریں اپنی بات آپ تک پہنچائے اس silence کو acceptance نہ سمجھا جائے یہ میری appeal ہے اہل اقتدار سے میں یہ بھی چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر آئے بجلی کا سوال ہے گرمی ہے جمعوں میں یہاں ماہی رمضان ہے وہاں بھی لیکن بجلی کا حال کیا ہے آپ نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا جمعوں میں ہاہاکار ہے کشمیر میں ہاہاکار ہے میں صرف ایک چیز چاہتا تھا صاحب بگلیار پروجیکٹ بنایا ہے یہاں سٹیٹ جو ہماری کارپوریشن ہے کرزہ ہے اس پر سٹیٹ کارپوریشن پر آپ نے تو ہزاروں ہزاروں کروڑوں کی گنتی کی کچھ پیسہ دیتے آپ تاکہ وہ کرزہ چکاتے اور ہمیں جو بگلیار میں بڑی مشکل سے بڑی دیر سے محنت سے سٹیٹ جو کارپوریشن ہے انہوں نے وہ بنایا وہ پاور بھی ہمیں دوسری جگہوں کو دینا پڑتا ہے اس لیے کرز چکا نہیں اور جمعوں کے لوگ گرمی میں ان کا بے حال ہو بدحال ہوں وہ کشمیر میں ہمیں امید تھی شاید کچھ کہتے آپ ان ہزاروں ہزاروں کروڑ میں کچھ پیسہ دیتے تاکہ راحت ملتی جمعوں کو کشمیر کو اور دور دراز والے علاقوں کو این ایش پی سی ہے یہاں اری صاحب واتر ریسورسز ہمارے اور پھوٹی پھائیو پرسنٹ پھوٹی پھائیو پرسنٹ جو کل این ایش پی سی تیار کر رہی ہے پاور وہ جمعوں کشمیر کے واتر ریسورسز سے ہے صاحب پرائیمنسے صاحب یہ فیور چاہیے ہمیں کہ ہمیں اس بجلی کا جو ہمارے دریاؤں کی دین ہے ہمارے آبی وسائل کی دین ہے اس میں ہمیں پھوٹی پرسنٹ واپس دیا جائے تاکہ ہم اندیرے سے بج جائے جمعوں بج جائے کشمیر بج جائے ایسا نہیں کیا اور کیا کیا بہت سارے لوگ آئیں گے اور یہ بھی کہا گیا پرائیمنسے صاحب نے پرائیمنسے صاحب نے آج تک پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی انیویسٹمنٹ نہیں ہوئی پہلے سوال کس نے روکا یہاں جمعوں میں دیکھ لیجئے کشمیر میں بھی کچھ ہوتلز پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے قائم ہیں کٹھوہ میں دیکھ لیجئے انڈسٹریال یونٹس بڑی برہمنا تک کتنے پرائیویٹ سیکٹر کے یونٹس قائم ہیں جو جمعوں کشمیر کے ڈائرے سے باہر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر ختم ہوا اور پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تین سو ستر نے کب رکاوٹ کی لیز پر ایک ایک سو سال اور اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے کہاں رکاوٹ تھی آپ بھی تو دوہزار چودہ سے پرائیمنسٹر ہیں آپ کو کس نے روکا تھا یہاں پرائیویٹ انیویسٹمنٹ کرنے میں پھر آپ ہمیں بتائیے آپ تو ماشاءاللہ پبلک سیکٹر جو آزادی کے وقت سے لے کر آج تک بڑی محنت سے مشکت سے بنے ہیں ریلویز انشورنس بندرگاہیں آئرپورٹ آپ ان کو بیچ رہے ہیں کن کو بیچ رہے ہیں اری صاحب یہ بھی تو کہانی ہے ہمیں یہ بھی بتایا جائے جو ہمارے پڑی ایک لمبے عرصے کی جد جہد کے بعد ایک سیکٹر بنا تھا عوامی مفاد کے لیے آج بازار میں پک رہے ہیں وہ کون لے رہے ہیں وہ کرانی کیپٹلسٹ جو دائے بھائے لوگ ہیں اہل اقتدار وہ سب میں شامل ہے آپ اور یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا ڈی لیمٹیشن ایلیکشن اور پھر سٹیٹھوڈ جمعو میں تھے آپ ان سے ہی پوچھ لیتے کہ یہ جو سٹیٹ بنی ہے دو سو سال لگ بگ کی جمعو کشمیر لڈاک وہ تو ڈوگلہ راج میں بنی تھے شاید ڈوگلہ آواز تو شاید وہ تو وہاں کئی پارٹیوں نے مل کر پرائم منسٹر کی وزٹ سے پہلے کہا ہم تو امید کرتے ہیں کہ کم از کم وہ سٹیٹ تھوڑ ریسٹور کیا جائے نہیں کیا اور اس وجہ سے مایوس نہ کرتے تو بہتر ہوتا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور اب پھر کیا اور اب پھر کیا میں پولٹیکل سٹنٹ سٹوڑ سے دیکھتا ہوں آپ کس نظر سے دیکھتا ہوں نہیں میں تو اسی اسی نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں میں الابریٹ کیا کر لوں میں نے بتایا جتنا بتانا تھا یہ ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں ترگیب دیکھ کر یا ہمیں خوش کرنا چاہتے ہیں الفاظ سے موسیقی